اسلام علیکم دوستو جہاں رہیں خوش رہیں کل کی ویڈیو میں ہم نے ہیر جیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اسے کیسے بنانا ہے اور کیسے لگانا ہے اور دوستو یقین جانئے بھنڈی سے تیار کیا ہوئے اس جیل سے بال بڑے سلکی سمود دکھائی دیتے ہیں اور آج جو ہم ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ آئیلی سکن کے لیے ہے ہماری ایک بہت پیاری سبسکرائبر نے فرمائش کی کہ آئیلی سکن کے حوالے سے بھی کچھ بتایا جائے اور ہماری سبسکرائبر اپنی مصروفیات میں سے ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالی لیتی ہیں اور اکثر و بیشتر کیا بلکہ پابندی سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وہ کچھ ٹائم ہمارے لیے بھی نکال لیتی ہیں اور اپنی آئیلی سکن سے پریشان ہیں تو آپ تمام لوگ جو آئیلی سکن سے پریشان ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک دو باتوں پہ لازمی عمل کرنا ہوگا تھوڑا مشکل ہے لیکن کرنا تو پڑے گا سب سے پہلے یہ کہ فاسٹ فوڈ پہ کنٹرول کریں خوشش کریں کہ گھر کے پکے ہوئے فریش کھانے ہی کھائیں مرغن غزاؤں پہ ہاتھ ہلکا رکھیں بلکہ نہ ہی رکھیں زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں اور سبزیوں کو کئی کئی دن فریج میں رکھ کر نہ پکائیں بلکہ فریش سبزی ہو اسے پکائیں یہ بداہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن ہمارا میدہ ان سب باتوں سے بہت متاثر ہو رہا ہوتا ہے اویلی سکن کے لیے بہت آسان ریمیڈیز لے کر آئیوں ہوں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور نہیں کوئی جھنجٹ کرنا پڑے گا ریمیڈیز ساری بیسٹ ہیں اویلی سکن والے ہفتے میں دو بار لازمی انہیں استعمال کریں اور ان ریمیڈیز میں سے یہ دیکھئے گا کہ کون سی ریمیڈی کے استعمال سے آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ ملائے پھر اسے ہی یوز میں رکھیں اب ریمیڈی نمبر ایک اور دوستوں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے دوران مہمان آگئے ہم ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آگئے ایک پیالی میں اتنا بیسن لینا ہے کہ پیسٹ بننے کے بعد وہ آپ کے چہرے پہ لگانے کے لیے کافی ہو چہرے کے حساب سے لے لیجے ایک ٹیبل اسپون یا ڈیر ٹیبل اسپون یا پھر دو ٹیبل اسپون فیس کے رکوائرمنٹ کے حساب سے پیالی میں بیسن ڈال دیا اب اس میں کچھا دودھ اتنا شامل کریں کہ یہ اچھا سا ٹھک پیسٹ بن جائے نہ بہت زیادہ گارہ ہو اور نہ بہت زیادہ پتلہ ہو بس آسانی سے چہرے پہ لیپ لگ جائے اس طرح کا تیار کرنا ہے اور اتنا ہی رکھنا ہے اب اگر آپ کی سکن کو لیمو سوٹ کرتا ہے تو چار سے پانچ خطرے لیمو کا رس اس میں شامل کر دیں اور اگر ارکے گلاب سوٹ کرتا ہے تو ارکے گلاب آدھے ٹی سپون یا ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دیں کوئی ایک چیز اس میں استعمال کرنا ہے لیمو یا ارکے گلاب جو آپ کی سکن کو سوٹ کرے وہ ملا لیں اب اسے اپنے پورے چہرے پہ لگائیں دس سے پندرہ منٹ سے لازمی لگا کے قدرتی ہوا میں اسے خوشک ہونے دیں لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ ماسک اتنا خوشک نہیں کرنا ہے کہ چہرے پہ بہت زیادہ کھجاؤں محسوس ہونے لگے بس اتنا خوشک ہو جائے کہ چہرے پہ برائے نام نمی کا احساس رہے اب سادہ پانی سے مو دھولیں مو دھوکے کسی کپڑے سے نہیں پہنچنا ہے بلکہ قدرتی ہوا میں یہ چہرے کو خوشک ہونے دیں یہ عمل دو دن چھوڑ کے کرنا ہے اور اگر اس کی بہت زیادہ آئی لی ہے تو ایک دن چھوڑ کے یہ عمل کر لیں اب آتے ہیں ریمیڈی نمبر ٹو کی طرف چہرے کے حساب سے ہی کچھی ملتانی مٹی پسی ہوئی لے لیں اور کچھی ملتانی مٹی کو بغیر پیسے ہی پیالی میں اگر بھگوئیں گے تب بھی اس کا پیسٹ بن جائے گا اب اس ملتانی مٹی میں فریش ایلوویڈا یعنی ایلوویڈا کے پتے سے اس کا جیل نکالنے لیکن پتے میں سے پہلے پیلا پن ہٹا لیجے گا اگر یلو جیل اس پہ لگا ہو ٹھیک ہے اور پھر ایلوویڈا کے پتے سے جیل نکالنے کے بعد اس جیل کو فوق کی مدد سے خوب اچھے سے پھینٹ لیں یہ کانٹے دار چمچا جو ہوتا ہے یہ آسانی سے پھینٹا جا سکتا ہے اور اسے ملتانی مٹی میں اتنا ملا دیں کہ چہرے کے لیے ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے اور ایک ٹی سپول چاول کا آٹا بھی اس میں ڈال دیں اس میں آپ کو دو میسے کوئی ایک چیز شامل کرنا ہے لیمو کے چار سے پانچ کترے یا پھر آدھے ٹی سپون یا ایک ٹی سپون کے برابر ارکے گلاب اگر یہ ماسک تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو فریج میں رکھ دیجئے گا ویسے کوشش یہی کریں کہ فریش بنائیں اور فریش لگائیں اب آمیزے کو خوب اچھی طرح مکس کرنے اور چہے پہ لگا لیں دوستوں ہم آپ کو بہت تفصیل کے اسواد بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ ہماری باتیں سمجھ رہے ہوں گے اب اس ماسک کو چہرے پہ لگانے کے بعد اتنی ہی دیر چہرے پہ رکھنا ہے کہ بہت زیادہ خوشک نہ ہو جائے بلکہ برائے نام نمی فیل ہو چہرے پہ تب سادہ پانی سے مو دھولیں اور ہم پھر یہی کہیں گے کہ اس کے بعد فیس کو قدرتی ہوا میں خوشک ہونے دیں یہ عمل ہفتے میں دو بار کرنا ہے جو اویلی سکن کے حوالے سے یہ جو دو ریمیڈیز بتائی گئی ہیں دونوں ہی بیسٹ ہیں اس کے علاوہ بھی ہم مختلف ریمیڈیز آپ کو بتاتے رہیں گے اسے استعمال کریں اور دوستوں کومنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیں کہ کون سی ریمیڈی آپ نے اپلائی کی اور کس ریمیڈی کا آپ کے فیس پہ اویلی سکن پہ زیادہ اچھا اثر رہا آپ لوگ کے اس طرح کومنٹ باکس میں شیئر کرتے رہنے سے ہمارے دوسرے دوستوں کو بھی آسانی ہو جائے گی ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو اور سج پوچھئے تو ہماری دعاوں میں اکثر یہی رہتا ہے کہ سب کا بھلا سب کی خیر اوکے دوستوں اللہ حافظ